بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں فلاور سموسا کی ریسپی اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ پسی ہوئی اجوائن میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی بل سپون میں نے ثابت زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ٹھیک ہے اور میں نے لیا ہے روم ٹمپریچر پہ گھی آپ آئل بھی لے سکتے ہیں دو ٹی بل سپون ہمارے ہوں یہی آویلیبل ہے میں نے یہی لیا اور ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح سے کرمبل کر لیا ہے اس کا آپ نے فائن سا دو فائن سا یعنی گوننا ہے اس کو اور ریسپ دینی ہے دس پندرہ منٹ میں نے سالٹ ڈال کے اس میں بوائل کر لیا تھا پٹیٹوز ان آلو میں میں نے نمک کٹی ہوئی مرچ دھنیا زیرہ پاورڈر اور چاٹ مسالہ پاورڈر ڈال کے اچھی طرح میش کر لیا ہے اور پھر اینڈ میں میں نے تھوڑا سا کٹا ہریادھنیاں ڈالا ہے اس کا بہت اچھا فیور آتا ہے اسے بھی آپ اچھی طرح میش کر لیا ہے آپ اپنی پسند کے سپائسز بھی ڈال سکتے ہیں اچھا آٹے کو ریسٹ آ گیا تھا ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے بالز بنا لی ہیں پھر ہم نے فلیٹ بریٹ کی طرح اس کو پلین روٹی کی طرح بھیلا اور سائٹ سے کٹ کر کے سکیر شیپ دے دی ہے اس کی اوپر ہم نے سپریٹ کر دیا لوگوں کا امیزہ اس کو کور کر دیا ہے ایک اور تحسے اور اس طرح میں نے کٹس لگا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کٹس کو آپس میں ان کے کورنرز کو جوائن کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری پھولوں کی پتیوں جیسی شکل بن گئی ہے اور اس سے آپ نے پہلے سے ٹھیک تھا گرم آئل میں اس سے آپ نے فرائی کرنا ہے لیکن جب آپ نے ڈال دینا ہے تو آنچ میڈیم کر دینا ہے بلکہ اگر تھوڑی سلو بھی کر لیں تو ٹھیک ہے دونوں سائٹ سے اس کو تسلیس سبر کے ساتھ اچھی طرح سے اسے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھ لیں اس قسم کس کی شکل آگئی لگ رہے ہیں نا بلکل پھولوں جیسی شکل ہے اس رمضان میں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو بہت پریزنٹیبل ہے خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی پیاری لگتی ہے اور دسترخان آپ کا بڑا سجا سجا سا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی ہے مجھے دعا مجاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ